ہم یہ وضع تو رہے بتا رہے ہیں کہ اگر سینئر موسک جج کو نا بنایا گیا چیپ جس سے تو انشاءاللہ ہم تحریک بھی چلائیں گے انشاءاللہ اس دفعہ جو پلان ہو رہا ہے اور جو پلان میں کر رہا ہوں انشاءاللہ تو پاکستان کے ہر کونے سے ازاد کشمیر سے اور کلیر پاکستان سے ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے اس کے بعد ایک فائنل کار جو ہوگی ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ فائنل کار کا مطلب یہ ہے do or die آر یا پار ہوگا پھر وہ ہمارا کیپٹل ہے ہمارا دار و خلافہ ہے اور ظاہری بات ہے اس طرح بعد ہی ہمارا وہ ایک ٹارگن ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے پرانومن طریقے سے اپنایا ہے میں احتجاج رکارڈ کر رہا ہے جہاں تک بات ہے احتجاج کی وجہات کی وہاں کے ساتھ میں ہے ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے ہماری پانٹی کے ساتھ جس طرح کیا سے منڈٹ چوری کیا گیا اس کے لئے بھی ہماری ایک تحریک سیاسی تحریکی ہم نے شروع کی ہوئی ہے ساتھ ساتھ ابھی جو یہ مزید اور جو حرکے کر رہے ہیں جیلی آئینی ترمی میں کر کے ڈاکے مار کے اس طرح سے یہ ہمیشہ سے انہی پارٹیوں نے انہی لوگوں نے اشرافیہ نے یہ کیا ہے کہ ادارہوں کو اپنے نیچے انہوں نے محکوم کیا ہے آپ نیب کی مثال لے لیں نیب کا مندہ مریفے لگا لیتے ہیں وہ صرف وٹمائیزیشن کرتا ہے پاکستان کے خزانے کو یا کرشن ختم کرنے میں نیب نے آج تک کچھ نہیں کیا صرف وٹمائیزیشن کی ہے اسی طرح جو باقی میک میں ہیں اسی طرح سے ادارے ہیں وہ اس لیے نیچے جا رہے ہیں اور اس لیے نیچے جاتے جا رہے ہیں جو پالیسیز ہیں وہ غلط بنای جاتی ہیں اشرافیہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور محکوم کرنے کے لیے اداروں کو کام کرتی ہے اب جس طرح سے ادلیہ آزاد ادلیہ اس کے اوپر اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا انہوں نے اپنے بینیفٹس کے لیے ادلیہ کو ہی محکوم کر دیا ہم یہ وضع طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر سینئر موس جج کو نا بنایا گیا چیپ جس سے تو انشاءاللہ ہم تحریک بھی چلائیں گے ہم اپنا آئینی حق ہے ہمارا ہم اس کو چلائیں گے باقی جب بات کر رہے ہیں دوبارہ کہ ہم انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے بلکل ہم جائیں گے پہلے عمران خان صاحب کے اکامات تھے کہ ہم نے جا کے ڈی چو کے اوپر اتجاہی ریکارڈ کرنا ہے ہم وہاں پہ پہنچے ہم نے بتایا کہ فستائیت جبر زور پر امن پر امن طریقے سے ہم نے افضجاج کرنا تھا انہوں نے ہمارے پہ جبر فستائیت جو کچھ کیا راستے میں پوری قوم نے دیکھا ہے اتنے بڑے بڑے کھڈے کنٹینر بلیٹ سٹریٹ فائرنگ ربر بلیٹ بارہ بور کے بلیٹ لوگوں کو زخمی کیا لیکن جذبے کو کوئی نہیں ہرا سکتا جذبے کوئی شکاست نہیں دے سکتا ہم نے کیا ہم نے بتایا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم آسکتے ہیں اور ہم نے وہ نہیں کیا جسے کہ نقصان ہو کسی بھی طرف کیونکہ اس طرف بھی ہمارے بچے ہیں ہمارا فستائیت اس طرف بھی چاہے پولیس ہے چاہے رینجر ہے چاہے آرمی ہے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں ہماری قوم کے بچے ہیں لیکن ان کو سوچا چاہیے فیصلہ صادقوں کو کہ یہ اس طریقے سے جو حکومت کی مرشنری کو حکومت کے اداروں کو حکومت کی فورسز کو یہتے لوگوں پر اسعمال کر رہے ہیں کیا ان کو یہ ذیب دیتا ہے کیا پاکستان کی آئین میں گنجائش ہے اس کی تو اگر یہ آئین کو توڑیں گے بار بار یہ بار بار اس طریقے سے جبر کر کے سمجھتے ہیں پیچھے اٹھ جگہ پیچھے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ اس دفعہ جو پلان ہو رہا ہے اور جو پلان میں کر رہا ہوں انشاءاللہ تو پاکستان کے ہر کونے سے ازاد کشبیر سے اکیلے پاکستان سے ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے اور جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں جتنا بھی وہ مقابلہ کر کے جہاں تک آگے آ سکتے ہیں وہ آتے جائیں گے اور جہاں پر بھی رکاوٹ ایسی ہوگی کہ نہیں ٹوٹ سکتی اس کا وہ مقابلہ کرتے رہیں گے پیچھے سے اور لوگ آتے رہیں گے اگر ہمارے جائد مطالبے عمران خان کو ریحان نہ کیا گیا اگر ہمارا منٹ ہمیں واپس نہ کیا گیا تو ہم اس کے بعد ایک فائنل کارج ہوگی ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ فائنل کارج کا مطلب یہ ہے do or die آر یا پار ہوگا ہماری عوام بھادر بھی ہے اور انشاءاللہ ہماری عوام پورے پاکستان ہے پورے پاکستان سے آ کر انشاءاللہ یہ ٹارگٹ اچیف کرے گی اور انشاءاللہ ہم اس حکومت کا تختہ الٹنے تک پھر تحریک جاری رکھیں گے جہاد آپ نے قرآن نہیں پڑھا جہاد کیا ہوتا ہے ہمیں قرآن میں حکم ہے جہاد کا اور قرآن میں حکم آیا ہے تو اس کے مطابق ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کے حکم پہمد میں رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں اس کے لئے اگر ہمیں اپنے ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے اس کے اندر اگر یہ جو جس طریقے سے فیرونیت اور بدماشی آئین کو توڑ کر قانون کو توڑ کر اپنی مرضی کے اقدامات کریں گے لوگوں کا مندس جمہوریت کا چوری کریں گے اور اس کے بعد لوگوں کو اغواہ کریں گے لوگوں کے بچوں کو اٹھائیں گے لوگوں کی فیملیاں کو اٹھائیں گے لوگوں کے ضمیر ہری دیں گے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سمجھتا ہوں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات پہ ہم ان کو ایسے ہی چلنے دیں گے تو ایسا نہیں ہے ہم قرآن ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں جو حکم ہے اسلام میں قرآن میں ہم انشاءاللہ اعلان کیا ہے اس اعلان پہ انشاءاللہ عمل درامت کریں گے اور پوری قوم کی ان سے جان چڑھوائیں گے پاکستان کی بہشہ سے لے کر پاکستان کا ہر ادارہ اس وقت انہوں نے تباہ کر دیا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک یہاں پہنچا ہوا ہے آپ عمران خان کے ٹائم میں دیکھیں دشتگردی کار تھی ختم ہو گئی تھی جیسے ہی عمران خان کو انہوں نے سازی سے ہٹایا اس کے بعد دشتگردی سے جنم لیا اس سے روسان کس کا ہو رہا ہے پاکستان کا اور انہوں پاکستان کی پرواہ ہی نہیں ہے انہوں نے پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں سارا پیسہ انہوں نے بھاگ جانا ہے یہاں پہ رواج بنا ہوا ہے مال لوٹو اور باہر نکل جاؤ لیکن ہم نے یہاں پہ رہنا ہے ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے ہمارا لیڈر عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے تو ہم اس پاکستان کے پر کمپروائز نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم حرم تک جائیں گے ہمیں جانے بھی دیلے پڑی انشاءاللہ ہم جانے دیں گے لیکن ہم ان کو بتا رہے ہیں فیصل صادقوں کو کہ یہ نوبت نہ آنے دو اپنے فیصلے ٹھیک کرو اور یہ جس طریقے سے آپ کر رہے ہو یہ جو آپ جس طریقے سے رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہو اگر آپ یہ سمجھتے ہو یہ راستہ اپنے گھر کی طرف آپ دکھا رہے ہو آپ کا گھر بھی سیف نہیں ہے حالات ہمیشہ ایرے سے نہیں رہتے ایسی روایات ایسے حرکات کر کے آپ جو راستہ دکھا رہے ہو تو یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے یا بیاد رکھیں اچھا لی بھائی یہ بتا دیجئے آپ لوگوں نے مجویزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ووٹ نہیں دیا بکا جا رہے ہیں کہ آپ نے ایک طرح سے ان کی حمایت کی ہے اب لوگوں نے صرف بائیکارٹ کی ہے مقالبت میں ووڑ نہیں ڈالا دیکھیں بات یہ ہے جب بھی کوئی اس طرح کی ترمیم پاس کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو ترمیم پاس کرنے والے ہیں انہوں نے ووٹ پورے کرنے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا پورا کرنا تھا اور ہمارے تو لوگوں جیسا ہوا کیا جا رہا تھا اور جو حالات بنے ہوئے تھے ہمارے تو لوگوں کو پروٹیٹ کیا ہوا تھا کیونکہ ان کو ہوا کر رہے تھے ان کے بیچے پڑے ہوئے تھے ان کو غائب کر رہی ہمارے بہت سے لوگ غائب ہیں تو اس میں بندے جو کہ انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں اور وہ چاہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ ہو نو کانفیڈنس کا ہو یا کوئی بھی ساری ترمیم ہو تو اس میں ووٹی ان کی میٹر کرتی ہے جنہیں ترمیم پاس کرنی ہوتی ہے باقی میں ویسے بھی پوری قوم کو بتا دوں ایک بات اچھا ہے کہ مشکل آدھات ہمارے پہ آگئے تاکہ پتا چلے مشکل آدھے پڑا چلتا ہے کہ نسلی کون ہے اور اصلی کون ہے اور بن اصل کون ہے تو اچھی بات ہے یہ کوئی بھانا نہیں ہے میرے پہ سختی تھی بوزلی اور غداری جب آپ نے چھوڑا گھوم دی آپ نے لیڈر ریبان خان کی کمر میں تو آپ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں بوزل بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ بوزلی سے غداری کی یا آپ زمین فروش پیسے رہے گے غداری کی غدار غدار ہے تاریخ میں غدار کا ایک ہی نام ہے کہ وہ غدار ہے یہ سارے غداروں سے جان چھوٹ رہی ہے اب ہمارے بعد نکلے ہوئے وہ چھڑ کہتے ہیں نا چھڑے ہوئے اب انشاءاللہ نکل کے آ رہے ہیں چاہے ہمارے لیڈرشپ میں ہیں چاہے ہمارے سپورٹرز ہیں ہماری یوتھ ہیں ویسے بھی ہمارے تو یہی پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی اس یوتھ میں وہ لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے جن میں وہ جذبہ اور نظریہ ہے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کریں تو اچھی بات ہے یہ روایتی لوگوں سے یہ غداروں سے زمین فرشو سے جہاں چھوٹ رہی ہے یوتھ کو موقع ملے گا یونگ لوگوں کو موقع ملے گا اس بھادری کے ساتھ وہ آگے آکے لیڈرشپ ان میں آئے گی وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ لیڈرشپ کے قابل ہیں اور وہ لیڈر بنیں گے انشاءاللہ اور وہ ہی پاکستان کو ٹھیک کریں گے تینکیو